چین کے صدر شیچن پینک کا مقامی مسجد کا دورہ مسلمانوں سے درخواست کی کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعا کریں تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ چینی صدر کے دورے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں مقامی مسلمانوں سے بات چیت کرتے دیکھا جا سکتا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ صدر نے درخواست کی ہے کہ مسلمان چین میں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعا کریں دوسری جانب چین کے شہر ووہان سے شروع ہو کر دنیا کے مختلف ممالک تک پھیل جانے والے دو ہزار انیس نوول کرونا وائرس کے بارے میں حالیہ دنوں میں سائنسدان یہ خیال ظاہر کر چکے ہیں کہ یہ چمگادر سے کسی اور جانور میں گیا اور پھر انسانوں میں منتقل ہو گیا اب طبی جرید جینرل نیچر میں شائع کی گئی تحقیقی ریپورٹ کے مجموعے میں اس خیال کی حمایت کی گئی ہے تحقیقی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین میں پھیلنے والے نئے کرونا وائرس دو ہزار کی دہائی میں سامنے آنے والے سارس وائرس سے ملتا جنتا ہے اور دونوں کا اسی فیصد جنیاتی کور شیئر ہوتا ہے اور یہ دونوں چمگادروں سے ہی آگے بڑھتے ہیں پہلی تحقیق وہین انسٹیوٹ آف وائرالوجی کے ماہرین کی قیادت میں ہوئی جس میں سات مریضوں سے وائرس کے نمونے حاصل کیے گئے جن میں شدید نمونیا کے کیسز ریپورٹ ہوئے تھے ان میں سے چھے مریض وہین کی سی فوڈ مارکٹ میں کام کرتے تھے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہاں سے یہ وائرس دسمبر میں پھیلنا شروع ہوا ان مریضوں کے ستر فیصد نمونے لگ بھگ یکسا تھے اور ان کا جنیاتی سیکوینس سارس سے 89.5 فیصد تک ملتا جلتا تھا تحقیق میں شامل سائنستانوں نے بھی دریافت کیا ہے کہ کرونا وائرس چینی چمگادروں کی نسل میں پھیلنے والے دیگر کرونا وائرسز جیسا ہی تھا اور 95 فیصد جنیٹک کوڈ میچ کر گیا انہوں نے سات وائرس نمونوں کا تجزیہ کرنے کے بعد ثابت کیا کہ سارس اور نیا کرونا وائرس پھیپڑوں میں موجود ایک ریسپٹر ACE2 میں جگہ بناتے ہیں اور اسی وجہ سے مریضوں میں نمونیے جیسی آلامات سامنے آتی ہیں دوسری تحقیق میں شنگھائی کی فوڈین یونیورسٹی اور چینی سینٹر فر ڈیزیز اینڈ پرٹینشن نے وہین کی سی فوڈ مارکٹ کے ایک اکتالیس سالہ مریض کا معینہ کیا جو 26 دسمبر کو وہین ہاسپٹل میں سارس کے مرض اور بخار کی علامات کے ساتھ آیا تھا اس شخص میں موجود وائرس کے تجزیہ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ سارس جیسے کرونا وائرسز سے 99 فیصد تک ملتا جلتا ہے چونکہ سارس اور 2019 کرونا وائرس انسانی خلیات میں ایک ہی طریقے سے داخل ہوتے ہیں تو ان تحقیقی رپورٹس میں شامل سائنسدانوں نے کہا ہے کہ سارس کے ممکنہ طریقہ علاج نئے کرونا وائرس کے لیے بھی شاید کارامت ثابت ہو سکتا ہے سارس یا اس نئے کرونا وائرس کا کوئی مخصوص طریقہ علاج یا ویکسین موجود نہیں مگر سائنسدان سارس کے لیے عدویات اور پری کلینیکل ویکسین پر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر اس نئے وائرس پر کام کر سکتے ہیں تاہم فی الحال یہ صرف خیال ہی ہے اور اس کی تصدیق ہونا باقی ہے دونوں تحقیقی رپورٹس میں اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کس جانور نے نئے کرونا وائرس کو چمگادر سے انسانوں تک پہنچانے کا کام کیا تاہم پہلی تحقیق میں اس حوالے سے چند اشارے دیے گئے ہیں چین کے صدر شیر چنپنگ کی مسجد آمد ملک کے موجودہ مشکل حالات کے پیش نظر مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ